پاکستان کی اسیمبلی نے ساتھ ستمبر کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا اللہ تعالیٰ اس اسیمبلی میں جس قسم کے بھی جس طرح کے بھی افراد تھے جنہوں نے بھی اس قرارداد میں تھوڑا سا بھی حصہ لیا اللہ انہیں بہترین جزا عطا فرما اور مجھے امید ہے کہ اللہ اس کا ہر اس شخص کو جو اس وقت اسیمبلی میں بیٹھا تھا اور علامہ نورانی رحمت اللہ تعالیٰ کی قرارداد پر جس جس نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا مالک انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرما قادیانی سے ہمارا شدید اختلاف اس لیے ہے جو تو ہیں عیسائی وہ تو ایک الگ دین مانتے ہیں بات ختم ہو گئی ٹھیک ہے وہ اپنا عبادتگائیں بھی بناتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں کریں قادیانی کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ دین اسلام کے اندر نقب زنی کرتا ہے وہ دین کا غلیہ بگاڑتا ہے وہ کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے اور حضور کا کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ ارتداد کی بات کرتا ہے اس لیے اس کے ساتھ مسلمان کا اختلاف زیادہ سخت ہے کہ عیسائی کم از کم اسلام کا حلیہ تو نہیں نہ بگاڑتے ایک الگ دین کو مانتے ہیں اور یہ کلمہ پڑھ کے قرآن پڑھ کے ایک نئے نبی کا تصور پیش کر کے ایک ایسا دروازہ کھولتے ہیں کہ جو دین کی ساری شکل و صورت کو بگاڑ دے گا اس لیے قادیانی کل بھی کافر تھے آج بھی کافر ہیں اور صبح قیامت تک یہ کافر ہی رہیں گے اس لیے کہ شورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے چاند اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے ستارے ٹوٹ سکتے ہیں لیکن میرے نبی کریم کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا یہ دروازہ نبوت بند ہے چونکہ کافر ایک پوری جماعت کا نام ہے تو وہ اس طرح کرتا ہے کہ کسی بھی ایسی طاقت کو جو اسلام کا حلیہ خراب کرنے والی اسے سپورٹ کرتا ہے اور اس کو وہ ازادی رائے کا نام دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھی ازادی رائے اور ہوتی ہے لیکن کسی دین کے اندر شامل ہو کہ اس دین کا حلیہ بگاڑنا یہ بات اور ہوتی اس لیے قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں ان کو چاہیے اقلیت کی طرح وقت گزاریں وہ اسلام کا نام لے کے کسی جگہ بھی اسلام میں کسی قسم کا رخنا ڈالنے کی کوشش نہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ہمیشہ غیرت و ایمانی عطا فرمائے اور نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کے ساتھ و بستگی نصیف فرمائے